بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنوں کے ساتھ فروٹ چارٹ کی ریسپی شیئر کروں گی فروٹ چارٹ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہر انسان کو یہ آتی ہے لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ میں اپنے سٹائل میں اپنوں کے ساتھ فروٹ چارٹ کی ریسپی شیئر کروں جس طرح سے میں بناتی ہوں اس کی ریسپی جاننے کے لیے آپ کو میری ویڈیو جو ہے ونٹ تک دیکھنا ہوگی آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی مربعہ شرفی لیا ہے میں نے تھوڑا سا یہ صرف اور صرف اس لیا لیا ہے اس سے چارٹ کا کلر جو ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بڑا کلر فل سا لکاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ امبلی کا گودھا لیا ہے میں نے ٹوٹے بل سپون تھوڑے سے پانی میں میں نے امبلی جو ہے اس کو بھگو دیا تھا اور اس میں ٹوٹے بل سپون شوکر اٹ کی اور اچھے سے اس کو مسل کر اس کی گھٹلیاں جو تھی اس کو نکال دیا تھا کیلے لیا ہے میں نے دو عدد کشمش لیا ہے میں نے ٹوٹے بل سپون کھجوریں لی ہیں پانچ عدد اور ان کی گھٹلیاں نکال کر اس کو کٹ کر لیا ہے سیب لیا ہے میں نے ایک عدد اور آدھا خربوزہ لیا ہے میں نے سٹرابری لیا ہے میں نے پانچ سے چھے عدد اور ایک عدد میں نے شکرکندی لیا ہے اسے میں نے بوائل کر کے کٹ لیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک خالی باول لیں گے اس میں سارے کے سارے جو ہیں فروٹس اٹ کریں گے فروٹس جو ہیں آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہوں کھجوریں ڈالیں گے شکرکندی 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 مربع اور چارٹ مسالہ اور سب سے اینٹ پہ جو ایملی کا گودہ تھا وہ ڈال دیں گے اور اچھے سے ان کو مکس کر دیں گے فروٹ چارٹ جو ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے کسی باول میں نکال لیں گے سارے فروٹس جو ہیں ہمیں کھانے چاہیے ہر فروٹ میں اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے تو فروٹ چارٹ میں جتنے زیادہ فروٹس ہوں فروٹ چارٹ اتنی ہی مزے کی لگتی ہے تو یقیناً آپ کو میرے سٹائل کی بنی ہوئی فروٹ چارٹ جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی آپ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کون کون سے فروٹس جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ چارٹ بناتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی جو ہے وہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اس کے ساتھ ہی میں اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں آئی ریس کیچن کو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ